اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو پیغام رمضان کے اس عاقیدہ سلسلے میں روزوں کے بہت ہی اہم اور ضروری مسائل پر ہم گفتگو کر رہے ہیں آج اتبار کا دن ہے اتبار کے دن ہماری اوفیشل چھٹی ہوتی ہے نیشنل نیوز، انٹرنیشنل نیوز نہیں ہوتی لیکن لوگوں کی طرف سے لگتار کال آ رہے تھے فون آ رہے تھے کہ مفتی صاحب رمضان کے مسائل تو کم اتبار کے دن بھی بتا دیجئے بڑی اہم باتیں آپ بتا رہے ہیں تو چلی آئیے آج میں پیغام رمضان کے اس سلسلے میں گفتگو کرتا ہوں کہ میں نے گزشتہ قلبی آپ کو بتایا کہ کون کون سے موقع پر عورتیں روزہ چھوڑ سکتی ہیں مرد روزہ چھوڑ سکتی ہیں آئیے آج ہم مسئلہ سن لیتے ہیں کہ روزہ رکھ کر توڑ دینے کی بھی اجازت ہے مگر کب مگر کب تو پہلی بات اگر کسی کو روزہ رکھ لینے کے بعد اتنی شدت کی پیاس لگی یا اتنی بھوگ لگی کہ اگر روزہ نہ توڑے تو اس کی جان چھلی جائے یا اس پر بے ہوشی تاریخ ہو جائے گی یا پھر کوئی اور مرض کوئی اور بیماری پیدا ہو جائے گی یا پھر روزہ نہیں توڑا تو مرض بہت زیادہ بڑ جائے گا ان تمام صورتوں میں روزہ توڑ دینا جائز ہے شریعت جو ہے نا بڑی آسان ہے سخت نہیں ہے شریعت بڑی آسان ہے پیارے آقا سے سب نے فرمایا ادین و یسد اندین بڑا آسان ہے تو روزہ رکھ کر توڑ دینے کی اجازت کا غور سے آپ نے سن لیا آئیے اب اس میں تھوڑی سی چیزیں سمجھ دیجئے اگر کسی کو تیز بخار آ گیا پیٹ یا گردے میں یا کان میں شدید شخت درد ہونے لگا اب اگر وہ دوہ نہیں پیتا ہے تو اس کا خطرناک یہ بخار یا درد اچھا نہیں ہوگا تو اس کو بھی دوہ پی کر روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے ایسی ہی کسان ہے اس نے دھوپ میں حل چلایا یا مزدور نے اپنی اور اپنے بچوں کی پرورش کے لیے دھوپ میں مزدوری کی باز کامی سے ہوتے بڑے سخت ہوتے ہیں لیکن کچھ اللہ کے بندے اس میں بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن اگر کسی نے بچوں کی پرورش جائز کمائی کے لیے دھوپ میں محنت مزدوری کی اور پھر اتنی بیاس لگ گئی کہ اگر روزہ نہیں توڑا تو بےوش ہو جائے گا تو ایسے شخص کو بھی روزہ توڑ دینے کی شریعت نے اجازت دی ہے اگلا ایک مسئلہ سنجھ لیجئے اگر کوئی شخص مالو شد کری ہے کسان ہے اس کو خود کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی شخص مزدوری پر حل چلوا سکتا تھا یعنی اگر اللہ نے اس کو اتنا مال اتنی طاقت دیا ہے کہ وہ خود نہ کرے تین سو چار سو بچانے کے لیے اور اللہ نے اس کو مال دیا ہے وہ دوسرے سے مزدوری پر حل چلوا سکتا تھا یا بغیر دھوپ میں کام کیے وے اپنے بچوں کی پرورش کر سکتا تھا اس نے صرف اگر پیسے کی لالج میں ایسا کیا تھا تو اس کو روزہ توڑ دنے کی اجازت تو ہے یعنی ایسی پوزیشن آگئی کہ پھر سخت پیاس لگنے لگی بے ہوش ہو جائے گا تقریف ہو جائے گی تو روزہ توڑ دینے کی تو اجازت ہے مگر سخت گناہ دار ہوگا کہ بھائی تُنہیں دو تین سو پاس سو دوسرے کو دے کر مزدوری کروا سکتا تھا حل چلوا سکتا تھا کھیت میں کام کروا سکتا تھا مگر تُنہیں پیسے رچانے کے لیے ایسا کیا تو گناہ دار ہوگا اسی طرح میں آپ بتا دوں کہ جو صورت میں نے اوپر بیان کیا ان کے علاوہ بھی کچھ اگر اچانک بات پیش آ جائے اچانک کوئی تقریف ایکسٹرنڈ ہو جائے گا غطرنات معاملہ ہو جائے گا اور دبا لینا ضروری ہے تو ایسی شکل میں بھی روزہ توڑ دینا جائز ہے اگر کوئی اچانک بیمار پڑ جائے یا اچانک سفر نکل آئے پہلے سے تینی تھا اور اس میں معلوم ہو کہ سفر بڑا سکتا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا یا حاملہ یا دوب پلانے والی عورت نے روزہ رکھ لیا مگر اس کے بچے کو تکلیف ہو گئی اسی طرح کوئی بے ہوش ہو گیا یا پاگل ہو گیا تو ان سب صورتوں میں بھی روزہ رکھ کر توڑ دینا جائز ہے اور اس روزے کے بدلے صرف ایک ہی روزہ قضاء کرنا پڑے گا وہ جو کفارے والا جو خطرنات معاملہ ہے وہ اس کو کفارہ عدا کرنا نہیں ہوگا موسیقی